اسپیکر قومی اسیملی اسد کیسر نے کہا ہے کہ سیاست کا شعبہ چھوڑے کاروبار اور ملکی اقتصادی ترقی میں اضافے کی بھرپور صلایت رکھتا ہے تفصیلات کے مطابق عالمیوں میں سیاحت کے موقع پر اسپیکر قومی اسیملی کا اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ سیاحت کا عالمی دن منانے کا مقصد سیاحت کی سماجی، ثقافتی اور معاشی اہمت کو جاگر کرنا ہے اسپیکر گومی اسیمبلی اسد کیسر کا کہنا تھا کہ آج ہم اپنے شاندار ماضی اور مستقبل کے محافظ کی حیثیت سے عالمی برادری کے ہمراہ سیاحت کا عالمی دن منا رہے ہیں اسد کیسر کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سرزمین سیاہوں کے لیے محفوظ ترین جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سیاحت کے اعتبار سے بے پناہ قدرتی حسن سے مالا مال کر رکھا ہے قیادردم کے مجسمے کو دباہ کرنے کی ذمہ داری بلوچ ریپبلیکن آرمی نے قبول کر لی ہے تفصیلات کے مطابق اکسیرت پسند کلدم تنظیم بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بیبگر بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے جاری کردہ پیغام میں بتایا ہے کہ اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی گوادر میں میرین ڈرائیو پر محمد علی جنا کا مجسمہ ہمارے سر مچاروں نے دھماکہ خیز مواد لگا کر تباہ کر دیا ہے شہر قائد کا موسم آج بھی گرم اور مرتوب رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ 28.5 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا آج زیادہ سے زیادہ درجہ 36 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ ہونے کا امکان ہے ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہونے سے گرمی کی شدت زیادہ محسوس کی جائے گی شہر میں سمندری ہوایں موتل ہیں جبکہ 8 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے شمالی مشرقی ہوایں چل رہی ہیں محکمہ موسمیات نے خلیج بنگال میں بننے والے ڈراپیکل سائیکلون کا الٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے کسی سائلی علاقے کو اس طوفان سے خطرہ نہیں تاہم بھارتی محر موسمیات نے کہا ہے کہ طوفان گلاب سے کراچی میں بارش ہو سکتی ہے حکومت مخالف تحریک اگلا محلہ پی ڈی ایم کا سربراہی جلاس 11 اکتوبر کو طلب کر لیا گیا تفصیلات کے مطابق پی ڈی ایم کا سربراہی جلاس 11 اکتوبر کو طلب کر لیا گیا جہاں اجلاس کی صدارت پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان کریں گے ذرائقہ کہنا ہے کہ اجلاس میں بڑتی مہنگائی کے خلاف پی ڈی ایم کے ملک غیر اعتجاج کو حتمی شکل دی جائے گی جبکہ سٹرنگ کمیٹی کی سپارشات کا بھی جائزہ لیا جائے گا ذرائقہ کہنا ہے کہ اجلاس میں سابق وزیراعظم میاں نواز شریف ویڈیو لنک سے شریک ہوں گے جبکہ شہباز شریف محمود خان اچکزئی اکتر مہنگل اور آفتاب شیر پاؤ بھی شریک ہوں گے اس کے علاوہ اجلاس میں پروفیسر شاجد میر شاہ ویس نورانی میر کبیر محمد شہی مولانا عبدالقفور حیدری سمیت دیگر قائدین نے بھی شرکت کریں گے ذرائقہ کہنا ہے کہ اس سے قبل اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکرائٹک مومنٹ نے 26 ستمبر کو ہونے والے کنونشن کو ملتوی کر دیا تھا قومی اسمبلی کا اجلاس دو روز وقفے کے بعد آج دوبارہ شروع ہوگا تفصیلات کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس شام پانچ بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا ذرائقہ نے بتایا ہے کہ جلاس کا ستائیس نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے حکومت قانون سازی کے لیے متعدد بلز ایوان میں پیش کرے گی ذرائقہ نے بتایا ہے کہ وزیر خدانہ مختلف وزارتوں اور اداروں میں کرپشن سے متعلق آڈیٹر جنرل کی ارپورٹ 2020-21 پیش کریں گے اس کے علاوہ فیڈرال گورنمنٹ پراپیٹیس منیجمنٹ آتھارٹی آڈیننس ایوان کے سامنے پیش کیا جائے گا ذرائقہ نے بتایا ہے کہ قومی اقتصادی کونسل کے جلاسوں کی رپورٹ بھی ایوان میں پیش کی جائے گی اور الیکشن ترمیمی آڈیننس اور ایچ ای سی ترمیمی بل بھی پیش کیے جائیں گے ترجمان ریلوے کا کہنا ہے کہ وپاکی حکومت کا کراچی کی عوام کے ساتھ کیا گیا وعدہ آج وزیر آدم پاکستان عمران خان کی سرپرستی میں پورا ہونے جا رہا ہے تفصیلات کے مطابق ترجمان ریلوے کا کہنا ہے کہ 1999 میں بند ہونے والی کراچی سرکولر ریلوے کا آج 22 سال بعد وزیر آدم عمران خان انفرسٹرکچر مرحلے کا سنگے بنیاد رکھیں گے ترجمان ریلوے کے مطابق سنگے بنیاد کی تقریب کراچی کین ریلوے سیشن پر منقض ہو رہی ہے جس میں وزیر ریلوے محمد آزم خان سواتی کے علاوہ گورنر سندھ عمران اسمائل حکومتی وزراء اور اہم شخصیات شرکت کریں گے ترائے کے مطابق کراچی سرکولر ریلوے کا 29 کلومیٹر ٹریک بغیر پھاٹک کے بچھایا جائے گا اس ٹریک پر 80 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے کراچی سرکولر ریلوے چلے گی اور ایک ٹرین میں 814 مسافروں کی بیٹھنے کی گنجائش ہوگی ترجمان ریلوے کا اس حوالے سے مزید کہنا ہے کہ کراچی سرکولر منصوبے پر کل لاغت 207 عرب روپے آئے گی اور یہ 36 ماہ میں مکمل کیا جائے گا وزیر اللہ بلوجستان جام کمال خان نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے بلوجستان کو دلکت سیاحتی مقامات اور قدرتی حسن سے نوازا ہے تفصیلات کے مطابق وزیر اللہ بلوجستان جام کمال خان کا عالمی یوم سیاحت کی موقع پر اپنے ایک پیغام میں کہنا تھا کہ اللہ تعالی نے بلوجستان کو دلکت سیاحتی مقامات اور قدرتی حسن سے نوازا ہے بلوجستان قدرتی پہاڑوں جنگلاتوں جھرنوں اور آپشاروں کی وجہ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے وزیراعلا بلوستان جام کمال خان کا کہنا تھا کہ بلوستان کا جگرافائی اور طبعی ساخت کی لحاظ سے دنیا کے خوبصورت ترین خطوں میں شمار ہوتا ہے جام کمال خان کا کہنا تھا کہ صوبے میں سیاحت کے شوبے میں ترقی اور سرمایہ کاری کے بے پناہ امکانات اور گنجائش موجود ہے وزیراعلا بلوستان جام کمال خان کا کہنا تھا کہ بلوستان میں ٹوریزم منسٹری کے فروغ کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے شہر قائد میں ایک طرف شدید گرمی جبکہ دوسری جانب ممکنہ سسٹم کے پیشے ندر ہلکی بارش شروع ہو گئی ہے میکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کے مختلف علاقوں جیسے کورنگی ملیر لانڈی اور گردو نوا میں ہلکی بارش کا آگاز ہو گیا ہے ان علاقوں میں ہونے والی بندہ باندی سے نہ صرف موسم کچھ گوار ہو گیا ہے بلکہ گرمی کی شدت میں بھی کچھ حد تک کمی ہوئی ہے شہر میں اس وقت بارش شدید گرمی اور منسن ہواوں کے زیرے اثر ہو رہی ہے شہر میں آج شام تک وقفے وقفے سے ہلکی بارش کا امکان ہے میکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں اس وقت بادلوں کی شدید گرد چمچ جاری ہے شمالی اور مشرقی علاقوں میں آندھی اور گرد آلود ہوایں چل رہی ہیں سمندری طوفان کمزور ہو کر ڈپریشن میں تبدیل ہو گیا ہے ڈپریشن رات تک بھارتی گجرات پہنچے گا اس کے بعد یہ سندھ میں داخلوں کا کل شام سے شہر میں تیز بارشوں کا امکان ہے واضح رہے کہ آج میکمہ موسمیات نے پیشنگوئی کی تھی کہ شہر قائد کا موسم آج بھی گرم اور مرتوب رہے گا سی ٹی ڈی اور وفاقی حساس اداروں نے کاروائی کر کے کال ادم دائس سے تعلو رکھنے والے دیشتگرد گرفتار کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق کرنیرنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی اور وفاقی حساس اداروں کی ٹرک اڈا آکس بے روڈ پر کاروائی کی ہے سی ٹی ڈی حکام کا اس زمن میں کہنا ہے کہ کال ادم دائس سے تعلو رکھنے والے دیشتگرد ملزمان میں نسیم اللہ اور عیسیٰ عرف مولوی عدریز عرف حکیم لکمان شامل ہیں سی ٹی ڈی حکام نے کہا ہے کہ کال ادم دائس سے تعلو رکھنے والے دیشتگرد ملزمان سے اسلا برامت کر لیا گیا ہے گریفتار ملزمان نے افغانستان سے دیشتگردی کی ٹریننگ حاصل کی ہے سی ٹی ڈی حکام نے کہا ہے کہ گریفتار ملزمان بارودی مواد کے ذریعے دھماکہ کرنے اور بم بنانے میں مہارت رکھتے ہیں ملزم نسیم اللہ دائش کے حلاق دیشتگرد حفیظ پندرانی اور محمد صدیق کا داماد ہے سی ٹی ڈی حکام نے کہا ہے کہ گریفتار ملزمان میں سے ایک ملزم اپنی بیوی کی مدد سے بارودی مواد اور اسلے کی نقلو حرکت کرتا ہے سری لنکا کرکٹ بورڈ نے تین کرکٹرز کی سامات کی اپیل مسترد کر دی ہے گیر ملکی میڈیا کے مطابق سری لنکا کرکٹ بورڈ نے کرکٹرز پر انٹرنیشنل کرکٹ کی ایک سال جبکہ ڈومیسٹک کی چھ ماہ کی پابندی آئید ہے سری لنکا کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ سری لنکا پریمیر لیگ میں شرکت کا انحصار مہر نفسیات کی رپورڈ پر ہوگا ذراعہ نے بتایا ہے کہ تینوں کرکٹرز کو دورہ انگلینڈ میں بائیو سیکولر ببل کی خلاف ورزی پر پابندیوں کا سامنا ہے گیر ملکی ذراعہ نے بتایا ہے کہ کوشال منڈس دنشکا گو نے تیل کے اور نیروشن ڈوکیلا نے تنی پابندیوں کے خلاف اپیل کی تھی نیشنل ٹی ٹونڈی کپ میں سینٹرل پنجاب نے دفاعی چیمپین خیبر پکتون خواہ کو شکست دے دی ہے تفصیلات کے مطابق روالپنڈی میں جاری نیشنل ٹی ٹونڈی کپ کے پہلے مرحلے میں ہوم سینٹرل بنجاب نے خیبر پکتون خواہ کو 33 رنس سے ہراکر ٹورنمنٹ میں دوسری کامیابی حاصل کر لی ہے 132 رنس کے تاقب میں دفاعی چیمپین کی پوری ٹیم 128 رن پر حمد ہار گئی خیبر پکتون خواہ کی ایون میں یہ پہلی شکست تھی یہ پہلا موقع ہے کہ جب کے پی کی ٹیم نیشنل ٹی ٹونڈی میں آل آؤٹ ہوئی ہے مطلوبہ حدف کے تاقب میں خیبر پکتون خواہ کی ٹیم ایننگز کے آگاز سے ہی مشکلات کا شکار رہی کے پی کی ابتدائی چار وکٹے محض 19 رنس پر گری کپتان محمد رزوان 6 اسرارولہ 7 جبکہ آدل امین اور مصدق احمد خاتہ کھولے بغیر ہی پویلین واپس لوڑ گئے صدر آل سٹی تاجر اتحاز شرجیل گوپلانی نے کہا ہے کہ تاجروں پر ایف آئی آر کاٹنے کی بھرپور مزمت کرتے ہیں تفصیلات کے مطابق صدر آل سٹی تاجر اتحاز شرجیل گوپلانی نے سندھ حکومت کے بغیر ویکسینیشن کاٹ والے تاجروں پر ایف آئی آر کاٹنے والے فیصلے کی مزمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ حکومت اور آئی جی سندھ سے درخواس ہے کہ ویکسین کے معاملے پر ایف آئی آر نہ کاٹی جائیں انہوں نے کہا ہے کہ تاجروں نے اپنے طور پر ویکسین کا عمل مکمل کر لیا ہے مگر بعض جگہوں پر اکثر ویکسین نہیں ہو سکی ہے تو حکومت کنوینس کر کے اس عمل کو مکمل کروا ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو متنبے کرتے ہیں کہ اگر تاجروں کی ایف آئی آر کاٹی گئی تو ہم بھرپور اتجاز کریں گے چیف چسٹس آف پاکستان نوٹس لے کر فوری طور پر ایف آئی آر رکھوا ہیں بولی ووڈ کے مسٹر پرفیک آمیر خان اور ان کی سابقہ بیوی کرن راؤ کے متعلق خبریں ہیں کہ وہ دونوں ایک بار پھر ساتھ ہو گئے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق گزشتہ روز آمیر خان اور ان کی سابقہ بیوی کرن راؤ کو ایک ساتھ ہول کے باہر دیکھا گیا تھا ریپورٹس نے بتایا گیا ہے کہ آمیر خان اور کرن راؤ اپنے بیٹے کے ہمراہ ریسٹورنٹ میں لنچ کے لیے آئے تھے اس سے قبل ان کی ایک تصویر سامنے آئی ہے جس میں دونوں کو ممبئی ائرپورٹ پر دیکھا جا سکتا ہے اس حوالے سے بتایا گیا تھا کہ یہ دونوں فلم لال سنگھ چڑڈا کی شوٹنگ کے لیے مقبودہ کشمیر میں موجود تھے اور اپنے بیٹے کے ہمراہ ساتھ ہی واپس آئے تھے پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے سپر اسٹار شہزاد شیک کی سالگرہ میں شوویز شخصیات نے شرکت کر کے تقریب کو چار چاند لگا دیئے تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز اداکار شہزاد شیک کی سالگرہ کی تقریب منقت کی گئی تھی جس میں شوویز شخصیات نے شرکت کی ہے تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہزاد شیک کی سالگرہ میں وجاہد رعوف شازیہ وجاہد اور اداکار حسن احمد بھی موجود تھے سالگرہ کی اس مقتصر تقریب میں دوستوں میں اداکار یاسر حسین اور اکرا عزیز بھی انہیں مبارک بات دینے پہنچے اداکار یاسر حسین نے شہزاد شیک کے لیے ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ اللہ تیری ہر خواہش پوری کرے اور سید کے ساتھ لمبی زندگی دے علاوہ آز شہزاد شیک کی بہن مومل شیک نے بھی ان کو سالگرہ کی بہت مبارک دیتے ہوئے ایک پوسٹ شیئر کی ہے خیال رہے کہ پاکستانی اداکار شہزاد شیک 49 برس کے ہو گئے اور گزشتہ روز انہوں نے ایلیا اور دوستوں کے ہمرا اپنی سالگرہ منائی تھی پاکستان شوبیس انڈسٹری کی اداکارہ مومنہ اکبال کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے اداکارہ مومنہ اکبال نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر اپنی دلکش تصویر پوسٹ کی ہیں جو دیکھتے دیکھتے ہی سوشل میڈیا کی زینت بن گئی ہے اداکارہ کی پوسٹ کی جانی علی تصویر کو مدہوں کی جانب سے بہت پسند کیا جا رہا ہے اداکارہ مومنہ اکبال کی اس تصویر پر تاحال ہزاروں لائکس اور تاریفی کمنٹس کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے جس میں اداکارہ کے ہوسن کی تاریف کی جا رہی ہے اداکارہ مومنہ اکبال سوشل میڈیا پر کافی متحرک نظر آتی ہیں اور ہر نئے دن کی خوبصور تصاویر اپنے مدہوں کے ساتھ شیئر کر کے اپنے فالوورز کے ساتھ رابطے میں رہتی ہیں